دوستو آدھا ورز میں نیس عمد خان ہند وائس کے آپ سے مخاطب ہوں میرے ساتھ ہے محمد احمد قازمی صاحب کسی تاروک کے محتاج نہیں ہمارے چینل پہ آتے ہیں اور آپ کو مسلم جگہ تے ہیں اسلامی جگہ جن کو کہتے ہیں مسلم کنٹریز کے اندر کی حالات پہ ہم لوگ بات چیت کرتے ہیں اس طریقے سے چل رہا ہے کیا چل رہا ہے ورشت پترکار ہے سینئر جنرلسٹ ہیں اور آپ کا ایک چینل بھی ہے میڈیا سٹار ورل جس میں خاص طور پہ مسلم کنٹریز کے خبر بڑی باریکی ساتھ آتے ہیں قازمی صاحب آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے ہمارے ہندوائس پہ ابھی سعودی عرب کی بات چل رہی ہے کہ سعودی عرب ہتھیار بہت خرید رہا ہے جبکہ عام طور پہ مسلمانوں میں ہے کہ سعودی عرب میں جنگ نہیں ہے نہ وہ کسی جنگ میں حصہ لیتا ہے بہت شانتی پریہ ساتھ دیس مانے جاتا ہے لیکن سعودی عرب بیٹین سے اہتیار لے رہا ہے بی بی سی کے خبر ہے بیٹین سے اہتیار لے رہا ہے تو اس میں سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیوں یہ اہتیار اتنے خرید رہا ہے کیونکہ حالانکہ کچھ کنٹیز میں باقیدہ حصہ دھار ہے لڑائی میں لیکن وہ پبلک علی نہیں آتے اس کے مطلب ہوتا کہیں یہ کنٹی آجی ہو ہوتی تو اس کے بارے میں آپ کی کیا دیکھیں اس سے پہلے کہ میں آپ کے اصل سوال پر جاؤں ایک جو بات آپ نے کہی کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ سعودی عرب بڑا شانتی پریہ سا ملک ہے ہم نے انیس سو اسی کی دہائیز میں جنرلزم شروع کی اور اس وقت ایران کی revolution کامیاب ہوئی تھی 1979 میں اور انیس سو اسی سے ہی صدام حسین نے جو عراق کے پریزیڈنٹ سے انہوں نے جنگ شروع کی اور اس جنگ میں سعودی عرب سمیت سارے عرب ملک ایکسپٹ سیریا صدام حسین کی عراق کی مدد کر رہے تھے تو یہ تو ہے ان کی جنگ میں نہ جانے والی حالت اس کے علاوہ جو کچھ ابھی پچھلے کچھ برسوں میں سیریا اور عراق میں ہوا ہے جن دہشت گردوں کو بھیجا گیا ہے اس کے پیچھے بھی امریکہ ازرائیل اور سعودی عرب کی فنڈنگ باقاعدہ نظریہ تو وہی قتل کر دو اور ہم سے بہتر کوئی مسلمان نہیں ہے تو سعودی عرب کی حقیقت یہ ہے ابھی جو جن ہتیاروں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ خریدے جا رہے ہیں یمن کے خلاف جنگ سعودی عرب نے شروع کی تھی کئی ملکوں کا ایک الانس بنائے تھا جس میں سب سے امپورٹنٹ پارٹنر سعودی عرب کے علاوہ یو اے ای تھا انہوں نے جنگ شروع کی اور جنگ کس بات پر شروع کی یمن میں یمن میں جو حکومت تھی عبداللہ صالح کی اس کے خلاف ہوتھی ایک ایک پبلک مومنٹ ہے جو عام طور پر ہوتھی کے نام سے جانا جاتا ہے وہ اپنے پولٹیکل اختیارات حقوق مانگنے کے لیے پروٹیسٹ کر رہے تھے دو بار ایسا ہوا کہ ایگریمنٹ ہو اور انہوں نے پروٹیسٹ ختم کیا لیکن بعد میں پھر بھی انہیں جب نہیں ملا تو وہ انہوں نے سنعہ جو وہاں کی راجدانی ہے اس پر قبضہ کیا اور اس کے علاوہ کافی بڑے علاقوں پر انہوں نے اپنا قبضہ کر لیا اور جو اس وقت سعودی عرب کے چہیتے جو پریزیگنٹ تھے منصور عبدربو حادی وہ ملک چھوڑ کر کے بھاگ گئے اور جنگ شروع ہو گئی سعودی عرب کی طرف سے یمن میں ان ہوتھیوں کو کچل کرنے کے لیے اور اپنے پسند کی حکومت کو واپس بحال کرنے کے لیے تو اب اس کو تقریباً پانچ سال ہو چکے ہیں آپ ہمارے درشکوں کو معلوم ہوگا یاد ہوگا پچھلے سال ستمبر میں جو آرام کو تیل کارخانہ سب سے بڑا سعودی عرب کا ہے اس کے دو تیل کارخانوں پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں سعودی عرب کا پچاس پرسنٹ تیل ایکسپورٹ بند کرنا پڑا تو اب یہ اس جنگ کے لیے سعودی عرب مختلف ملکوں سے یورپ سے امریکہ سے اسرائیل سے ان سب سے ہتھیار لیتا ہے یہ جو تازہ رپورٹ آئی ہے وہ بہت سے ملکوں میں پبلک اس بات کے خلاف ہے اپنی حکومتوں کے جو سویلین پر سعودی عرب بمباری کر رہا ہے اس کو ہتھیار نہ دیے جائیں برٹین میں باقاعدہ پروٹیسٹ ہوتے رہے ہیں کئی بار پروٹیسٹ ہوئے ہیں وہ انٹی وار مومنٹ کسی کے لوگ ہیں تو ان کا دباؤ ہے کہ سعودی عرب کو ہتھیار نہ دے لیکن اب بھی یوکے کا برٹش جو ہتھیاروں کا ایکسپورٹ ہے اس کا چالیس فیصد فورٹی پرسن سعودی عرب کو اب بھی جا رہا ہے جس پر وہ روکنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ صورتحال ہے جنگ جاری ہے مسلسل خبریں آ رہی ہیں ہوتیوں کی طرف سے بھی کہ اب انہوں نے اپنے راکٹس کے ذریعے ڈرونز کے ذریعے وہ کئی آہ سیماورتی علاقوں میں اور پچھلے ہفتے تو خبر تھی کہ ریاض میں بھی راجدانی ریاض میں بھی کچھ حملے کیے ہیں جس کو عام طور پر سعودی عرب یہ کہہ دیتا ہے کہ ہم نے حملے ناکام کر دی ہے تو یہ صورتحال ہے یہ اسی جنگ میں ہتھیاروں کو سپلائی کرنے کا سوال ہے جس پر مخالفت ہو رہی ہے لیکن وہاں کی سرکار یہ ہتھیاروں کی فروغ سپلائی جاری رکھے ہوئے ہیں اور بھی کنٹیز سے ہتھیار مگ آئی جاتے ہوں گے جو استعمال ہو رہے ہیں جی جی تو آخر اور کون کون جرمنی ہے اس میں ہوتھ امپورٹنٹ ہے جرمنی آہ فرانس ہے جی خود امریکہ ہے آہ ازرائیل ہے اور آہ ازرائیل بھی ہاں بلکل ازرائیلی پائلٹس تک بھی آئیڈنٹیفائی ہوئے ہیں ان ہوائی جہازوں میں جو یمن پر حملہ کرنے آتے ہیں سعودی عرب سے اور اور اس سے آگے کی بات بتاتا ہوں میں جب پائلٹس کی بات یاد آگئی یو اے ای کے پائلٹ ازرائیل میں ازرائیلی جہازوں پر فلسطینیوں کو مارنے میں بھی کام آتے ہیں یعنی یہ اس طرح کی بھی خبریں آئی ہیں تو اس صورت میں جب ازرائیل اور امریکہ ان کا اتنا چہیتہ ہو رہا ہے تو وہ ظاہر ہے یہ یمن کی جنگ بھی ادھر سے ہی کئی نہ کئی سپورٹ اور اشارے ہیں کہ اس جنگ کو جاری رکھیں لیکن ابھی حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ وہ کمزور پڑھ رہے ہیں تمام ہتھیاروں کے باوجی ہیں اب یہیں آپ دیکھ لیجئے کہ جو سعودی عرب یہ کر رہا ہے سعودی عرب کو بہتا ہے مسلم بارڈ میں جو بہت باہر کے لوگ ہیں اسے بارے خاطروں پر ایشیا میں تو بہت پاک صاحب مانا جاتا ہوں وہاں کے لوگوں کیونکہ خانہ کعبہ ہے مسجد نبی بھی یہ اس وجہ سے بہت بہت مانا جاتا ہے تو اس سے کیا اثر پڑے گا عام مسلمانوں کے ذہنوں پر دیکھیں عام طور پر سعودی حکمران جو ہیں وہ اپنے تمام گناہوں کو چھپانے کے لیے اپنے آپ کو خادم الحرمین کہلوانا پسند کرتے ہیں چونکہ اس سے ان کی پرسنیلٹیز میں تقدس آ جاتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے بہت ہی ہولی لوگ ہیں بہت ہی ایمان والے لوگ ہیں لیکن حکومت ہونا الگ چیز ہے اور اگر کسی کی حکومت کے اندر مکہ اور مدینہ بھی آتے ہیں تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ان اس حکومتوں کے فیصلے ٹھیک ہوں جب ان کی غلامی امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہے جب فلسطینیوں کے قاتلوں کے ساتھ وہ بیٹھے ہیں تو پھر خادم الحرمین ہونے کا عام طور پر جو ہمارے درشک ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ جب وہ خانہ کعبہ کا امام بھارت آئے تو یہاں مغرب پڑھا رہے ہیں وہاں ایشاہ پڑھا رہے ہیں بھی عمر کے پڑھ رہی ہے لیکن اب حالت یہ ہے کہ تین امام مکہ کی مسجد کے جیل میں بند ہیں اور نہیں معلوم کہاں ہیں تو یہ اس طرح کا جو لاعلمی وہاں تو وہاں تو پوری طریقے سے سب چیز بدلتی چلی جا رہی ہے وہ جب سے جو سلمان آئے ہیں وہ محمد بن سلمان ٹونٹی تھرٹی ویجن لے کر کے آئے ہیں جس میں وہ تمام یورپ کا ننگاپن وہاں لانا چاہتے ہیں ابھی ابھی پچھلے دنوں خبر تھی مدینہ میں پچھلے دنوں امریکہ کی ایک بڑی فیشن میکزین کی شوٹنگ ہوئی ہے اس کی تصویریں آئیں تھیں ہمارے سامنے اس کے علاوہ جدہ میں سارے وہ کام جو عام طور پر اسلام میں حرام کہے جاتے ہیں وہ سب ہونے لگے تو وہ اس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں اور پوری طرح سے انہی کے اشاروں پر ملک کو اس طرف لے جا رہے ہیں جس میں تباہی بھی ہے بدنامی بھی ہے اور پروس کے ملکوں کو تباہ کر کے کیسے ممکن ہے کہ ان کے ساتھ کوئی محبت کر سکے گا بھائی اگر ایسے ہی چلتا رہا کازمی صاحب تو جو اسلامک ورل ہے اس میں تو آپس میں جنگ چھڑ جائے گی وہ چھڑی ہوئی ہے چھڑی ہوئی ہے چھڑی ہوئی ہے وہ اس میں دیکھئے صرف اور صرف امریکہ اور ازرائیل اگر ان سے دوری بنا لیں یہ سارے ملک اور آپس میں تعلقات اچھے کر لیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر علاقہ کوئی نہیں ہوگا چونکہ ان کے پاس تیل ہے ان کے پاس نیچرل ریسورسز ایسی ہیں جس کے لیے دنیا مجبور ہے تو یہ مشکل وہی ہے کہ جب ہمارے بیچ میں کوئی منافق ہو جائے اور دشمن سے مل جائے تو پھر میرا گھر کیسے ٹھیک چلے گا یہی حال مسلم ملکوں کا ہے کہ وہ ایسے حکمرہ ہیں جو ڈیموکریسی بھی نہیں ہے ان کے ہاں اور پوری دنیا میں اکیلا ملک ہے جو ایک فیملی کے نام سے ملک کا نام ہے سعود ایک فیملی کا نام ہے تو یہ یہ بلکل غیر معمولی ہے اور جو جس طرح سے حالانکہ میرا وہ فیل نہیں ہے لیکن قرآن میں جس قسم کے یہود و نصارہ پر بھروسہ نہ کرو یہ انہی پر بھروسہ کر کے چل رہے ہیں اور لیکن خادم الحرمین کے ٹائٹل کی وجہ سے عام آدمی ان کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے لیکن عامال بالکل ایسے نہیں ہیں جس سے ان کی عزت کی جائے یہ بہت طریقے سے پروف کیا جا سکتا ہے میں خبروں کے ذریعے اور الگ الگ طریقوں سے یہ چیزیں بتاتا رہا ہوں بہت بہت شکریہ کازم صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمارے چینل پر آگے کچھ چیزیں بتائیں اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں بدا اگلے انگ میں پھر حاضر ہوں گے کازم صاحب کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت